فلسطینی صدر محمود عباس نے فلسطینیوں کے آبادکاروں اور قابض حفاظ کے جارہیت کے خلاف دفاق کے حق پر زور دیا ہے فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل پر حملے کے بعد ہنگامی اجلاس مراکد کیا اور سیکیورٹی حکام کو ہدایت کی کہ فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے ادھر لیبنان کی تنظیم حضب اللہ نے ایک بیان میں اسرائیل پر حملے کو اس کی جارہیت کا رد عمل قرار دیا بیان میں کہا گیا کہ غزہ کی صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل کے مسلسل قبضے کا فیصلہ کن جواب اور اسرائیل کے ساتھ معمول پر لانے کے خواہن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے